اسلام علیکم ایت آنے سے پہلے ایک بار ٹوماتر کا یہ فیشل ضرور کر لیں آپ کو اپنی جیل پر واقعی اس کے اثرات نظر آئیں گے اس فیشل کو کرنے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ صرف تین سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ مہنگے فیشل جیسا فیشل خود گھر پر کر سکتے ہیں ٹوماتر میں وائٹامن سی، بیٹا کیروٹین بہت وافر مجدار میں موجود ہوتا ہے یہ دونوں ہی اجزاء ہماری سکین کو چمکدار بنانے میں بہت اہم کی دارہ دا کرتے ہیں ٹوماتر کو کھانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے جیل پر بھی لگانا چاہیے جن لوگوں کے چہرے پر دانے ہوتے ہیں ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے ٹوماتر ان کی سکین کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر کھلے مسام ہیں تو ٹوماتر سے آپ انہیں آسانی سے بند کر سکتے ہیں آپ ٹوماتر کا یہ فیشل ایک بار کر کے دیکھیں آپ کو اس کے حیران گون ریزلٹس ملنے والے ہیں آپ ہم اپنے فیشل کا پہلا سٹیپ فالو کرتے ہیں یہاں پر ٹوماتر کو کٹ کر اس کا رس میں نے نکال لیا ہے اس کے اندر جو تھوڑا بہت پلپ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی نکال لیں اس کے بعد آپ اس میں ایک چمچ دودھ کا شامل کریں اور اس سے اپنے چہرے پر کلینزنگ کر لیں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور کسی روئی یا چھوٹے کورٹن بیٹ کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جو مکشر ہم نے بنایا ہے یہ ایک پہترین کلینزر ہے اس سے آپ اس طرح سے اپنے چہرے کو کلین کر لیں تقریباً پانچ منٹ تک آپ اپنے چہرے کو اس کے ساتھ مساج کریں کسی روئی کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے اور ساری میل کچیل جتنی بھی آپ کے سکین کے سیلز میں موجود ہے وہ ساری اس کلینر سے اس کلینزر سے باہر آ جائے گی چار سے پانچ منٹ تک اپنے چہرے کو کلین کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے کو واش کر لیں اس کے بعد ایک دو چمچ چینی کے لیں اور جس ٹماتر کا گودہ یعنی جوس ہم نے نکالا تھا اسی ٹماتر کے اوپر چینی لگا کر آپ اس سے اپنے چہرے کی سکرابنگ کر لیں یہ ہمارے فیشل کا دوسرا سٹیپ ہے چینی میں گلائکولیک ایسی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے چل کو نرم بناتا ہے اور بہت ہی ہماری سکین کے لئے اچھا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس چینی لگے ٹماتر سے آپ اپنے چہرے پر مساج کریں آپ نے بہت زیادہ اس کو رگرنا نہیں ہے بلکل نرم ہاتھوں سے آپ اس کو مساج کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جل کے اندر سے سارا جو ڈسٹ ہے اندر سے پولیشن کی وجہ سے جو اندر مواد جمع ہو جو کہ آپ کی سکین کے اندر وہ سارا چینی اس طرح سے سکرابنگ کا کام کرے گی اور سارا وہ میل کچھ ایل باہر آ جائے گا جو باقی بچ گیا وہ بھی باہر آ جائے گا یہ بھی سٹیپ آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ فالو کرنا ہے اب لاسٹ ہمارا سٹیپ ہے اور وہ ہے ماسک بنانے کا جو ٹماتر کا گودہ تھوڑا سا بچہ تھا وہ ایک چمچ کے قریب آپ نکال لیں اس پورے فیشل میں آپ نے ایک ہی ٹماتر استعمال کرنا ہے اب اس کے اندر آپ ایک چمچ بیسن ڈال دیں بیسن تو ہماری جل کو ساف کرنے کے لیے ویسے ہی صدیوں سے استعمال ہوتا آیا ہے اب اب اس میں وائٹامین ای کے دو کیپسول ملا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وائٹامین ای کے دو کیپسول نہیں ہیں تو آپ بادام کا تیل اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر بادام کا تیل بھی آپ کے پاس آویلبل نہیں ہے تو آپ ناریل کا تیل ڈال لیجئے یہ ایک چھوٹے چمچ کے برابر آپ اس میں ڈال لیں اب یہاں پر میرے پاس کوفی ہے کوفی تو ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ جتنے بھی داگ دبے ہماری جل پر ہوتے ہیں وہ کوفی سے دور ہو جاتے ہیں ٹیننگ ہوئی ہو تو وہ بھی کوفی کہ اس کے داگ بھی کوفی دور کر دیتی ہے تھوڑی سی کوفی ملا کر اس کے بعد اس کو پیسٹ کی شکل دینے کے لیے ایک سے دو جمچ دودھ ملا لیں آپ نے اتنا ہی دودھ ملانا ہے کہ یہ ایک گارہا سا پیسٹ بنجے جو آپ کے چہرے پر ٹھہر سکے یہاں پر ہمارے پاس ایک بیسٹ ماسک تیار ہے اب آپ نے اس ماسک کو اپنے چہرے پر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اس کو اچھے سے سوکھنے دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اسے سوکھنے نہیں دینا جیسے ہی یہ ہلکا سا سوکھنے لگے آپ نے پانی اپنے ہاتھوں پر گیا دودھ لگا کر مساج سٹارٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اسے ملتے رہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں پھر اس میں ہلکی سی ڈرائنس آنے لگے تو پانی لگا کر آپ اس کو دوبارہ سے مساج کرنا شروع کر دیں تقریباً پان سے سات منٹ کے بعد آپ اسے واش کر لیں آپ کا فیشل مکمل ہے دیکھا آپ نے کس طرح آسان سے گھرے لو چیزوں سے ہم نے ایک بہترین فیشل تیار کیا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا